غازی یونیورسٹی سکینڈل میں نئے انکشافات ادارہ نو ماہ سے بد انتظامی کا شکار تھا پچھلے دنوں ہونے والے ہرائسمنٹ کے واقعے کو مس ہینڈل کیا گیا مسلوم کی بجائے ظالم کا ساتھ دیا گیا ہم نے ایسی انتظامی کا حصہ بننے سے انکار کیا پروفیسس کا ویڈیو بیان میں الساب ترجمان یونیورسٹی نے بیان کو دباؤ ڈالنے کے حدکنڈے کرار دے دیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور باقیہ ہائی کورٹ بار اسوسییشن ملتان کی جانب سے انکوائری کمیٹی کا قیام صدر ہائی کورٹ بار ملتان رانہ آسف صحید ایڈوکیٹ اور جنرل سیکیٹری مہر حسیب قادر نے انکوائری کمیٹی قائم کی سابق پاس چانسلر ایمیرسن یونیورسٹی لے یا پروفیسر ڈاکٹر شوکت علی ملک کمیٹی کے شیئرمین مکارک دریائے سن میں جامپور کے مقام پر شدید کٹاؤ ہیرو بند میں پڑھنے والا شگاہ پہ ایک ہزار پٹ سے بڑھ گیا دیابٹی کمیشنر راجنپور کا ہیرو فیلڈ فلڈ بند کا دورہ ایموجنسی فونس جاری بھاری مشین ٹری بھی پہنچ جا دی گئی بہاولپور کی حدود میں دریائے ستوچ میں پانی کم ہونے لگا پی ایم اے کا سلاح متاثرہ علاقوں میں ریسکی آپریشن امدادی سرگرمیاں جاری دو سو پچھتر میڈیکل کیمپ قائم دی جو خان میں ایک ہزار نو سو تائیس لیا دو ہزار آٹھ سو چھپن اور مزفرگرد میں اکاون افراد کی تبی امداد دی گئے ہوش روبہ مہنگائے کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج ملتان سمید جنوبی پنجاب بھر میں ریلیاں چیمبر آف سمال ٹریڈرز کی جانت سے کچھ اہری چوک پر احتجاج جتوئی میں بھی انجمنی تاجران نے مہنگائے کے خلاف ریلی نکالی مظاہرین کا کہنا تا حکومت بھرتی ہوئی مہنگائے پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے پیٹرل اور بچلی کی قیمت میں حال یا اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا کسان سہولہ سینٹرز ناکام شدت اختیار کر گیا خات کا بہران جہانیہ میں یوریا 38 سو روپے میں بلیک میں فروخت ہونے لگی کپاس مکائی اور دھان کی فصل کو خات کی اشرت ضرورت کسان سراپا احتجاج حکومت سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی شہر سلطان میں سوئی گیس کا منصوبہ 13 سال سے التوا کا شکار تحال کنیکشنز نا مل سکے مکین لکڑی جلانے پر مجبور حکام سے کام جلد مکمل کرانے کی اپیل جشن ازادی کی آمد تیاریاں بھی عروج پر پہنچ گئے ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں ہر طرف سبز لالی پرشم لہرانے لگے سڑکوں کے اعتراف بازاروں میں سٹول سچ گئے بچے جوان خواتین بزرگ ہر پاکستانی پر جوش جنڈوں پیجز سبز اور سفید کپڑوں کی خریداری میں مصروف جشن ازادی جنوبی پنجاب بھر سے سکولوں میں تقریب سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے شیڈیول چاری کر دیا تیرہ اگست کو ملینخ میں تقریری مقابلے شجرکاری بھی کی جائے گی سوادہ اگست کو سکولوں میں پرشم کشائی کی جائے گی نوٹیفکیشن جاری پاکستان کا 76 جشن ازادی بھرپور جوش اور جذبے سے منائے جائے گا ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں اقدامات کا غاز کمیشنر ملتان انجینئر آمیر خٹکیز رسدارت اجلاس کہا تیرہ اگست کو سرکاری اور اہم نیجو امارات کو برکی کمکموں سے سجا جائے گا سوادہ اگست کو مرکزی تقریب گھنٹہ گھر چوک سٹیڈیا میں منقض کی جائے گی ادھر کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشید کی زیرے صدارت ویڈیو لنک ایس لاز جشن ازادی کی دو روزہ تقریبات کو حتم شکل دے دی گئے قومی اسمبلی تحلیل مسلم لیگ نون نے انتخابات کی تیاری شروع کرتی مسلم لیگ نون نے صبح ہلکے کی سطح پر یود کوارڈینیٹر مقرر کرتی ہے رہنوہ مسلم لیگ نون رانس ناؤلہ نے پارٹی امیدواروں کے لسٹ طلب کر لی امیدواروں کے انٹرویو کرنے کی ہدایت انٹرویو کے بعد امیدواروں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا گورنر پنجاب علیہ و رحمان کا دورہ سرغودہ یونیورسٹی میں کالیج آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا استطاق کر دیا گورنر پنجاب کا طلبہ سے خطاب کہا پچھلی حکومت میں ملکی ترقی کا راستہ روکا گیا ہم قانون اور آئین کی بالا دستی پر یقین رکھتے ہیں پولس شہدہ کی لواحقین کو چھت کے فراہمی کے لیے اقتماد گھروں کی تعمیر کے لیے مالی معاملت جاری خانوال کے سائد احمد کے ورسہ کو پانچ لاکھ روپے دے دیئے گئے آج جی پنجاب کہتے ہیں ملتان اور سرگودہ میں بھی فلارٹ دیے جائیں گے آر پیو آفیس سرگودہ میں دیوار شہدہ کا استطاق کر دیا گیا شہید کانسٹیبلز کی والدہ نے دیوار شہدہ کا استطاق کیا شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی تقریب میں کمیشنر سمیت دگر افسران اور شہدہ کی پیملیز نے شرکت کی سیبل سیکریٹری جنوبی پنجاب کے امارت مکمل نہ ہو سکی ایڈیشنل سیکریٹری محمد فاروق ڈوگر کی زیرے سدارت منصوبے کا جائزہ اچلاس رکاوٹوں کو جل دور کرنے کی ہیدار ڈائریکٹر جنرل وائل لائف جنوبی پنجاب کی زیرے سدارت اچلاس انتظامی معاملات کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی گئے افرادی قوت کی کمی پوری کرنے کے لیے بھرتی پر بھی تبادلیا خیال کیا کیا ڈیپٹی کمیشنر بہاولنگر کی زیرے سدارت فرٹی لائزز سے متعلق اچلاس ذل فکار احمد کا کہنا تھا خات بروقت مقرر کردہ نرخوں پر فراہم کی جائے محمد زراد کے آفیسر ڈیلر سے رابطے میں رہے کیلوں میں سپارشوں کی بجائے قابل کھلاڑیوں کو آگے لانا ہے ڈی جی سپورس پنجاب ڈاکٹر آسف طفیل کی بہاولپور میں گفتگو کہا کھلاڑیوں کے لیے پنانشنل پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر رحمیار خان شکیل احمد بھٹی کا شیخ زید میڈیکل کالیج اور اسپطال کا دورہ میڈیکل کالیج میں تعلیمی میار اور اسپطال میں سہولیات کا جائزہ لیا پرینسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری نے ڈیپٹی کمیشنر کو بریفنگ دی ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا دانش سکول کا دورہ نسابی غیر نسابی و تقلیقی سرگرمیوں کا جائزہ لیا بائیولوجی، کمپیوٹر، فیزیک، کیمسٹری لیبز کا بھی معاینہ کیا کمیشنر سرگودہ سے میٹری کی پوزیشن ہولڈرز طلبہ کی ملاقات کمیشنر اجمل بھٹی نے مبارک بات دی اور نے خواہشات کا اظہار کیا کہا ملکہ مستقبل آپ سے وابستہ ہے میپکو ہائیڈرو یونین ملتان کی سلانہ انتخابات پول اور چاند گروپ مد مقابل چاند گروپ کے محمد الیاس 89 ووٹ لے کر زونل چیئرمن منتخب پول گروپ کے امیدوار رانا خزر 41 ووٹ حاصل کر سکے ڈسٹرک بار اسوسییشن بہاری میں لیگل سیل کے زیر احتمام تقریب چیئرمن پاسبان ڈیموکریٹک مومنٹ سمیت وکلا کے شرکل جشنی ازاد کے حوالے سے کیک بکاتا کیا اور معاشرے کو کتب بینی کی طرف راغب کرنے کے لیے اقدامات خانے وال میں یونیورسٹی آف منیشمنٹ اینڈ سائنس کے زیر احتمام دو روزہ کتب میلے کا آغاز کر دیا گیا موسیقی